نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عظیمہ جو انہوں نے کہاں سے سیکھے قرآن سے سیکھے تعلیماتِ قرآن سے اخذ کیے قرآن پر عمل کیا تو آپ کے اخلاق عالی ہوئے ہمارے لئے سبق ہے ہم بھی قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھیں اللہ کا قرآن سمجھ کے پڑھیں اس سے اثر لیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اپنے اخلاق کو اپنی عداد کو اپنے کردار کو اپنی صیرت کو اپنی عملی زندگی کو بہتر بنائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوہ ہوں اور ان کا اخلاق اور ان کا کردار قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں اور میعار کے مطابق نہ ہو تو بات بنتی نہیں ہے مزے کی بات بھی بنتی پھر ہمارا کردار اور عمل کو ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے اپنے بھی اور غیر بھی غیر مسلم بھی جس طرح غیر مسلموں نے ہمارے نبی کے اخلاق کا اعتراف کیا دشمنوں نے بھی آپ کے کردار کی بلندی کو تسلیم کیا الفضل ما شہدت دھل آدھا خوبی وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے دشمن بھی ماننے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی یہ کردار کے لحاظ سے عظیم ہے اخلاق اس کے اونچے ہیں ہر دور میں آپ کے اخلاق عظیمہ کا ان کی عظمت کا ان کی اونچائی کا ان کی بلندی کا ان کے میعار کا اعتراف کیا گیا ہے آپ کے اس دور کے دشمنوں نے بھی کیا اور بعد کے عدوار اور آج تک اس کا اعتراف ہو رہا ہے